دوستو حال ہی میں یہ بدا چلا ہے کہ ان سیلیبرٹیز کے گھر میں گونجنے والی انہیں بچوں کی کلکاریاں جیہاں دوستو ٹی بی کے یہ جانے مانے چہرے دوہزار تیس میں پیرنٹس بننے جا رہے ہیں اور ان کے گھر میں شروع ہو چکی انہیں میمان کے آنے کی تیاریاں دوستو آپ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون ہیں سیلیبرٹیز جو پیرنٹس بننے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا ساتھ ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ماں بننے کی خوشی میں ان ایکٹرز نے کیا کیا پلیننگ کی ہے اور مشہور ایکٹرز جو پاپا بننے والے ہیں ان کا کیا حال ہے بتایا تو یہی جا رہا ہے ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے تو چلیے پھر آج کی اس ویڈیو میں ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ پیرنٹس بننا سب ہی کی لائف میں ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے نمبر ایک نیہا ککڑ اور روہن پریت سنگھ دوستوں سب کی فیوریٹ سٹار نیہا ککڑ کچھ وقت پہلے ہی روہن پریت کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کی جوڑی کمال کی لگتی ہے دونوں ہی سنگر ہیں اور مانو جیسے یہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو شادی کے بعد دونوں نے اپنا سانگ ایلبم بھی ریلیس کیا تھا جسے جنتا نے بہت پسند کیا جب سے دونوں شادی کر کے آئے ہیں تب سے دونوں کے ہی پریوار والے اور ان کے فینز ان کی طرف سے خوش خبری آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور بے زبری سے یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ نیہا اور روہن پریت کا پیرنٹ بنیں گے حالانکہ جب کچھ وقت پہلے روہن پریت اور نیہا کا گانا خیال رکھیا کر آیا تھا تب ان کے فینز کو لگا کہ شاید نیہا ککڑ ماں بننے والی ہیں کیونکہ اس گانے میں نیہا بیبی بمپ کے ساتھ نظر آئیں تھی لیکن نیہا نے بعد میں یہ بات سب کو بتائی تھی کہ یہ صرف سانگ کی شوٹنگ کے لیے تھا ابھی وہ پریگنٹ نہیں ہے خیر دوستو اس بات کو تو بہت وقت بیچ چکا ہے اگر فیلحال اس سمیں کی بات کریں تو نیہا کا کڑ آج کل زیادہ موٹی نظر آنے لگی ہیں پہلے کے مقابلے میں نیہا کا وزن پہلے سے زیادہ بڑا ہوا لگ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی نیہا کا ایک ویڈیو تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں نیہا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئی نظر آرہی ہیں ان سب اشاروں سے تو لوگ یہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ نیہا کا کڑ جلدی گوڈ نیوز سنانے والی ہیں دوستو آپ دیکھتے ہیں کی بات کتنی سچ ہے اور انتظار کرتے ہیں کہ کب نیہا اپنے فینس کو یہ خوشخبری دیں گی نمبر دو گوہر خان اینڈ زیادہ دربار دوستو گوہر خان ایک فیمز ٹی وی ایکٹرس اور موڈل ہیں ان کی پاپیلیٹی سب سے زیادہ تب بڑی جب یہ بگ باؤس شو میں ایز ایک کنٹیسٹنٹ نظر آئی تھی گوہر خان نے زیادہ دربار سے شادی کیا زیادہ ایک بزنس مین ہے دونوں نے لمبے سمیہ تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اور پھر دسمبر دوہزار بیس میں شادی کے بندھن میں بند گئے آپ کو بتا دے کہ دونوں کے بیچ کافی بڑا ایج گیپ ہے جہاں گوہر انتاریس سال کی ہیں وہی زیادہ ابھی صرف پچیس سال کے ہیں لیکن دونوں کی لف سٹوری بہت انٹرسٹنگ رہی ہے دونوں ایک دوسرے سے میوچل فرینڈ کے ذریعے ملے تھے جہاں زیادہ کو گوہر سے ون سائیڈ لف ہو گیا تھا دونوں دوست بنے اور پھر کچھ مہینے بعد زیادہ نے گوہر کو پروپوز کر دیا گوہر نے زیادہ کا یہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا اور آج دونوں ساتھ میں خوشی سے وقت بتا رہے ہیں اور تو اور دسمبر دوہزار بیس میں کبھی زیادہ بھی ان کے ریلز بناتے ہوئے نظر آتے ہیں نمبر تین نیہا مردہ نیہا مردہ ٹی وی کی مشہور ایکٹریس ہے انہوں نے بالکہ ودو اور ڈولی ارمانوں کی دھارہ واہک میں کام کیا تھا جہاں سے انہیں کافی پوپلیریٹی ملی لوگوں نے ان شوز میں ان کے کردار کو بہت زیادہ پسند کیا تھا اور اس لیے نیہا بعد میں بھی کئی شو میں کام کر چکی ہیں انہوں نے دوہزار بارہ میں ایک بزنسمن آئیشمان اگلوال سے شادی کی تھی ان کی یہ ارینج میریج تھی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی لمبے سمیسے خوشی سے رہ رہے ہیں شادی کو اتنا وقت بیٹھ گیا تھا مگر نیہا نے ابھی تک کوئی خوشکبری نہیں سنائی تھی جبکہ ان کے فینس انتظار میں تھے کہ نیہا کب ماں بنیں گی اور تب ہی کچھ وقت پہلے نیہا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سب کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے جسے سننے کے بعد ان کے فینس کافی زیادہ خوش ہوئے تو وہیں دوستو دوزار تیس میں نیہا مردہ کے گھر بھی ننے بچے کی کلکاریاں گونجنے والی ہیں نمبر چار دیپی کا ککڑ اینڈ شوہے بیبراہیم دوستو دیپی کا ٹی وی سیریل کا جانا مانا چہرہ ہے یہ کئی ٹی وی ناٹوکوں میں نظر آ چکی ہے سب سے زیادہ نیم اینڈ فیم انہیں سسرال سیمر کا سیریل میں ملا تھا اور تب ہی سے یہ سب کی پزندیدہ ایکٹریس بن گئی تھی کچھ وقت بعد دیپی کا بگ باؤس میں بھی ایسا کنٹیسٹنٹ نظر آئی اور یہاں ان کی پاپیلیریٹی ڈبل ہو گئی تھی دیپی کا نے پہلی شادی اپنے بائی فرینڈ رونک سے کی تھی لیکن اس شادی میں دیپی کا خوش نہیں تھی دونوں کے بیچ لڑائیاں ہوتی رہتی تھی لیکن ایک سمیں آیا کہ دیپی کا روز کی ان لڑائیوں سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور پھر دوروں نے ڈائی وارس لے لیا اب دیپی کا اکیلے ہی وقت گزارنے لگی تھی اور تب ہی دیپی کا کی لائف میں شوئب آئے جو کی ایک ٹی وی ایکٹر ہیں اور دونوں کے بیچ اچھی بانڈنگ منی دیپی کا اور شوئب نے شادی دوزار اٹھارہ میں کی تھی اور حال ہی میں دیپی کا اور شوئب نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خوشکبری تھی ہے کہ وہ دونوں پیرنٹس بننے والے جس کے بعد سے ان دونوں کو فینس کی ڈھیروں بدھائیاں ملنے لگی ہیں شادی کے چار سال بعد دیپی کا دوزار تیس میں اپنے بیبی کو جنم دینے والی ہیں جس کو لے کر دیپی کا بہت زیادہ ایکسائٹڈ اور خوش ہیں نمبر پانچ کرتی کا ملک اور پایال ملک دوستو ان کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ یہ کوئی فلمی ایکٹر یا ایکٹریس یا کوئی بولیوڈ سیلیبرٹیز تو نہیں ہے مگر یہ اپنی پرسنل لائف کو لے کر زیادہ چرچے میں رہتے ہیں ارمان ملک کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں یہ اپنے بلوگ اور ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر انہیں کافی پاپیلارٹی ملتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان کی دو وائف ہیں اور دونوں انہی کے ساتھ رہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ارمان کافی چرچے میں رہتے ہیں کرتکا اور پایل آپس میں اچھی دوست تھیں پہلے ارمان نے دوہزار بائیس میں پایل سے لف میریج کی تھی اور دوہزار سولہ میں پایل نے بیٹے کو جنم دیا اور پھر ارمان نے دوہزار اٹھارہ میں کرتکا سے دوسری لف میریج کی اور اب ارمان ملک کی دونوں وائف کرتکا اور پایل دونوں ہی ایک ہی وقت پر پریگننٹ ہیں اور دونوں ہی دوہزار تیس میں بچے کو جنم دینے والی ہیں یہ خبر سن کر کافی لوگ سرپرائز بھی ہو چکے ہیں اور ان کے فینز نے انہیں بیسٹ وشیز بھی دی ہیں دوستو ایشوریہ رائے کی حال ہی میں ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں ایشوریہ رائے اپنے بیبی بمپ چھپاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہ ویڈیو ائرپورٹ کا ہے جہاں ایشوریہ کا وزن پہلے سے زیادہ نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ ایشوریہ رائے اپنے دوسرے بچے کی ماں بننے والی ہیں ان کی پہلی بیٹی کا نام آرادیا ہے جس کے ساتھ ایشوریہ رائے سوشل میڈیا پر فوٹوز بھی شیئر کرتی رہتی ہیں اور لگتا ہے کہ اب ایشوریہ رائے اور ابھی شیخ بچن اپنے دوسرے بچے کا ویلکم کرنے والے ہیں نمبر ساتھ ملائکہ روڑا دوستو ملائکہ روڑا بھارتی فلم انڈسٹری کی جانی بانی ابھی نیتری اور موڈل ہیں انہوں نے سلمان خان کے بھائی ارباز خان سے شادی کی تھی لیکن دونوں میں کچھ وقت بعد ڈیورس ہو گیا ارباز خان سے ڈیورس لینے کے بعد ملائکہ فلم ایکٹر ارجن کپور کے ساتھ نظر آنے لگی اور دھیرے دھیرے ان دونوں میں نزدیکیاں بڑھنے لگی حالانکہ ارجن کپور ملائکہ روڑا سے عمر میں کافی زیادہ چھوٹے ہیں مگر دونوں ایک دوسرے کے پیار میں اتنا زیادہ کھو چکے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کی عمر کا لحاظ ہی نہیں رہا فیرہ تو ملائکہ اور ارجن ایک دوسرے سے چوری چھپے ملتے تھے مگر اب دونوں کا ریلیشنشپ سب کے سامنے آ چکا ہے اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ دونوں لیو ان میں رہتے ہیں ابھی دونوں نے آپس میں شادی تو نہیں کیے لیکن سننے میں آیا ہے کہ یہ دونوں جلد ہی شادی کے بندن میں بندنے والے ہیں فالے مہینوں میں آپ کو ملائکہ اروڑا اور ارجن کپور کی شادی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور شاید ان کے گھر اسی سال بچے کی کلکاریاں بھی گونجنے لگیں گی حالانکہ ملائکہ ابھی پریگنٹ ہے یا نہیں اس بات کی پشتی جب تک نہیں ہوگی جب تک ملائکہ خدا کر یہ بات سب کو نہیں بتا دیں گی ویسے تو ملائکہ نے میڈیا سے دوری بنانا شروع کر دیا ہے جس سے اندازہ لگایا گیا کہ ملائکہ کچھ تو چھپا رہی ہیں اب دوستو آنے والے سمیں میں دیکھتے ہیں کہ یہ بات افواہ نکلتی ہے یا سچ ثابت ہوتی ہے تو دوستو یہ تھے وہ مشہور سیلیبرٹیز جو آنے والے سمیں میں پیرنٹس بننے جا رہے ہیں اور سب ہی کافی زیادہ ایکسائٹڈ بھی نظر آ رہے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ سیلیبرٹیز سے کتنا خوش ہیں دھنیواد